بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل الگ اکائیاں سمجھتے رہے اور جی وائی اور جماعت اسلامی طالبان کی امریکہ کے خلاف جدوجہد کی برپور سپورٹ کرتی رہی چنانچہ یہ تصور کر لیا گیا تھا کہ جب افغانستان میں طالبان کو فتح حاصل ہوگی تو پاکستان کا مغربی سرط مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گا لیکن اس سے الٹ ہوا جب افغانستان میں طالبان کو فتح حاصل ہوئی تو اس سے آٹومیٹک پاکستانی طالبان پاکستان کا مورال بھی بلند ہو گیا اسی طرح بہت سارے لوگ جو کیاشر افغانی حکومت کی جیلوں میں قیتے وہ بھی رہا ہو گئے اور پھر افغانستان میں جو ڈرون کا خطرہ ہوتا تھا پہلے جس کا ٹی ٹی پی کو بھی سامنا کرنا پڑتا تھا وہ ڈرون کا خطرہ بھی ختم ہو گیا چنانچہ ٹی ٹی پی کی اکٹیویٹیز پاکستان میں بڑھ گئی اور آخر میں یہی ایشو پاکستان اور طالبان کی حکومت کے مابین وجہ نزا بن گیا افغان طالبان یہ موقع پر اپناتے رہے کہ حکومت پاکستان نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ ٹی ٹی پی کو ان کے ساتھ بٹھایا جائے چنانچہ ہم نے ایک نہیں بلکہ دو مرتبہ ان کو بٹھایا اور ان سے جنگ بندی بھی کروائی لیکن حکومت پاکستان نے ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے اور اس سے بڑھ کر ہم ٹی ٹی پی کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے جبکہ دوسری طرف کیا کہ ٹی ٹی پی سے براہ راست کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور جو کچھ کرنا ہے وہ ٹی ٹی اے نے کرنا ہے چنانچہ پاکستان کی وہ حکومت جس نے افغانستان میں طالبان کی فتح پہ جشن منائی تھی اور پوری دنیا میں طالبان کی ترجمانی کر رہی تھی وہ یک دم طالبان حکومت کی مخالف ہو گئی اور افغان مہاجرین کے خلاف کاروائیوں سمیت بارڈر پر ویزا لازمی قرار دینے کی شرائط بھی لگا دی اور اس کی وجہ سے دونوں حکومتوں کے درمیان تعلقات بگڑ گئے اور رابطے بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئے صرف ضروری سفارتی روابط باقی رہے لیکن باقی جو مذاکرات اور ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کے ماحول میں ملنے جننے کا سلسلہ تھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا اس دوران اشانک مولانا فضدرامان صاحب کی طرف سے یہ خبر آئی کہ طالبان کی طرف سے ان کو افغانستان کے دورے کی دعوت دی گئی ہے چنانچہ مولانا فضدرامان صاحب افغانستان گئے وہاں پہ ان کی مولا برادر سے بھی ملاقات ہوئی مولا حسن اخند جو کہ طالبان کے وزیراعظم ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی ان کی وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے بھی ملاقات ہوئی ان کی نائے وزیراعظم مولوی کبیر سے بھی ملاقات ہوئی اسی طرح لیکن جو سب سے بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کے امیر الممینین ہو کر بھی لوگوں سے نہیں ملتے اور افغانستان کے لئے پاکستان کے سابق انوائے محمد صادق خان کے بعد شاید مولانا فضدرامان صاحب دوسری پاکستانی شخصیت ہیں جن سے مولا حبطلہ ملاقات پر راضی ہوئی اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضدرامان صاحب کی اس ملاقات کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دورہ نہائیت کامیاب رہا اور مولانا فضدرامان صاحب اتنا کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی حکومت اور طالبان کی امارت اسلامیہ کے رابطے دوبارہ بحال ہو جائیں گے میری معلومات کے مطابق مولانا فضدرامان صاحب وہاں پہ کچھ اور لوگوں سے بھی ملے ہیں جن کی میں سردست تفصیل نہیں دے سکتا لیکن اگر دیکھا جائے تو مولانا فضدرامان صاحب اس دورے میں برپ فگلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ جانے سے قبل میری معلومات کے مطابق ان کے پاکستان کے مقدر حلقوں سے بھی مشاورت ہوئی تھی اور اب واپسی پہ بھی یقینا وہ ان کے ساتھ مشاورت کریں گے جس کے تناظر میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور طالبان کی امارت اسلامیہ کے تعلقات ایک بار پھر بحال ہوں گے اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آگے جا کے کہ پاکستان کی ریاست اور افغان طالبان کوئی درمیانہ رستہ نکالنے میں کامیاب بھی ہو جائیں اگر نہیں بھی ہوتے تو برحال ہم جیسے پاکستانیوں کی یہ التجاہ ہے دونوں حکومتوں سے کہ وہ کوئی درمیانہ رستہ نکالے کیونکہ تعلقات کی خرابی دونوں کے لئے نقصان دے ہے اور قطع تعلق بھی مسئلے کا حل نہیں ہے